سلام علیکم خدا بھی کھاتا ہے جن کی خدا بھی کھاتا ہے جس کی صداقتوں کی قسم خدا بھی کھاتا ہے جس کی صداقتوں کی قسم زمانے والے اسی ایک چمن سے ہار گئے دو مصر سماعت کیلے خدا بھی کھاتا ہے جس کی صداقتوں کی قسم خدا بھی کھاتا ہے جس کی صداقتوں کی قسم زمانے والے اسی ایک چمن سے ہار گئے نصارہ حیرتی صدیوں سے ہیں زمانے میں ہزاروں ہو کے بھی ہم پنجتن سے ہار گئے نصارہ حیرتی صدیوں سے ہیں نصارہ حیرتی صدیوں سے ہیں زمانے میں ہزاروں ہو کے بھی ہم پنجتن سے ہار گئے ہزاروں ہو کے بھی ہم پنجتن سے ہار گئے آپ حضرت بارگائے جناب امیر علیہ السلام یعنی نجف ہند جو کی پورا میں تشریف فرما ہے میں یہیں سے اپنے کچھوں کا آغاز پڑھتا ہوں سمات کی دے گا یہ نجف اشرف کے اندر میں نے کلام پڑھا سماعت کی جگہ کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نجف میں ہے کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نجف میں ہے جو ہے لسان کن وہ صحیفہ نجف میں ہے کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نجف میں ہے جو ہے لسان کن ایک مرتبہ سلوات بھیج یہ مجھے بہت تیز نید آ رہی آپ لوگوں کو دیکھ کر جبکہ یہ عید بولنے والوں کی عید ہے سچوں کی عید ہے اور سچے عقیدے والوں کی عید ہے سماعت کیے کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نجف میں ہے جو ہے لسان کن وہ صحیفہ نجف میں ہے شاہوں کے سر جھکے ہیں تو حیرت کی بات کیا جب کل جہاں کا پالنے والا نجف میں ہے شاہوں کے سر جھکے ہیں تو حیرت کی بات کیا شاہوں کے سر جھکے ہیں تو حیرت کی بات کیا جب کل جہاں کا پالنے والا نجف میں ہے اے طالبان علم سلو سر کے بل چلیں کیونکہ ہر ایک علمی خزانہ نجف میں ہے اے طالبان علم چلو سر کے بل چلیں کیونکہ ہر ایک علمی خزانہ نجف میں جو کوئی گردن ہلاوے ہیں مجھے ایسا لگے جیسا مسکول مار رہا ہو تو لہذا بھونی کال کیجئے سماعت کیجئے کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نجف میں ہے جو ہے لسان کنو صحیفہ نجف میں ہے اے طالبان علم چلو سر کے بل چلیں کیونکہ ہر ایک علمی خزانہ نجف میں ہے شاہوں کے سر جھکے ہیں تو حیرت کی بات کیا شاہوں کے سر جھکے ہیں تو حیرت کی بات کیا جب کل جہاں کا پالنے والا نجف میں ہے اے شیخ اے شیخ تو حرم میں بھلا ڈھوڑتا ہے کیا بیتِ خدا کا قبلہ و کعبہ نجف میں ہے اے شیخ تو حرم میں بھلا ڈھوڑتا ہے کیا اے شیخ تو حرم میں بھلا ڈھوڑتا ہے کیا آپ کو کیا کیا نجف میں ہے جو ہے لسان کن وہ صحیفہ نجف میں ہے اے طالبان علم چلو سر کے بل چلیں کیونکہ ہر ایک علمی خزانہ نجف میں ہے شاہوں کے سر جھکے ہیں تو حیرت کی بات کیا جب کل جہاں کا پالنے والا نجف میں ہے اے شیخ تو حرم میں بھلا ڈھوڑتا ہے کیا بیتِ خدا کا قبلہ و کعبہ نجف میں ہے اے حاجیوں حرم سے نجف کی طرف چلو مانگو خدا کے گھر میں تم ملتا نجف میں ہے اے حیدر اے حاجیوں حرم سے نجف کی طرف چلو اے حاجیوں حرم سے نجف کی طرف چلو مانگو خدا کے گھر میں تم ملتا نجف میں ہے مانگو خدا کے گھر میں تم ملتا نجف میں ہے مانگو خدا کے گھر میں تم ملتا نجف میں ہے وہ شیر سماعت کی جگہ آپ لوگ نجف ہند کے اندر بیٹھوں ہیں سماعت کی جگہ جو لوگ یہاں سے وہاں پہ بھی وہی پہنچتے ہیں جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں انشاءاللہ مولا جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں مولا جل سے جلو نجف اشرف بلائیں اور اپنے عاشم روزت کی زیارت کرائیں سمات کی تجا کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نجف میں ہے جو ہے لسانِ کن وہ صحیفہ نجف میں ہے اے طالبانِ علم چلو سر قبل چلیں کیونکہ ہر ایک علمی خزانہ نجف میں ہے اے شیخ تو حرم میں بھلا ڈھونتا ہے کیا بیتِ خدا کا قبلہ و کعبہ نجف میں ہے اے حاجی و حرم سے نجف کی طرف چلو مانگو خدا کے گھر میں تم ملتا نجف میں ہے شیخ سمات کیوں مانگو خدا کے گھر میں تو ملتا نجف میں ہے ارے جنت جنت کے حال چال تو اس سے ہی پوچھ لو گرچے کوئی بھی آپ کا رہتا نجف میں ہے جنت کے حال چال تو اس سے ہی پوچھ لو جنت کے حال چال تو اس سے ہی پوچھ لو گرچے کوئی بھی آپ کا رہتا نجف میں ہے کیسے نجف میں شہر نجف جاؤں نہ بھلا کیسے نجف میں شہر نجف جاؤں نہ بھلا میں جس سے منسلک ہوں وہ شجرہ نجف میں ہے کیسے نجف میں شہر نجف جاؤں نہ بھلا میں جس سے منسلک ہوں وہ شجرہ نجف میں ہے میں جس سے منسلک ہوں وہ شجرہ بہت اچھا ہے حضرت سنے اور اس سے زیادہ سنا بھی نہیں جا سکتا خیر مبائل ہے کہ میں حفیل سماعت کیجئے گا دیکھئے گا شاید کسی لائے جن آنکھوں میں اشکے گا میں سرورنے بہت تیزی کے ساتھ میں شیر سناؤں گا آپ حضرات کو جن آنکھوں میں عشقی غم سرور نہیں ہوتے اتنی سوچنے والی بات تھوڑی نہ ہے ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے جن آنکھوں میں عشقی غم سرور نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے حیدر کے تقابل میں انہیں لاتا ہے وائز رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے برپا ہو جہاں حضرت شبیر کا ماتم وہ گھر کبھی فردوش سے کم تر نہیں ہوتے پھر شیئر سنیے برپا ہو جہاں حضرت شبیر کا ماتم وہ گھر کبھی فردوش سے کم تر نہیں ہوتے زینب تیرے خطبوں کی اگر دھونپنا پڑتی پھر زینب تیرے خطبوں کی اگر دھونپنا پڑتی پھر زہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے میں نے شیئر پڑا مولا سلامت رکھے آپ حضرت میں نے شیئر پڑا آپ حضرت کے ذریعے زینب تیرے خطبوں کی اگر دھونپنا پڑتی پھر زہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے زینب تیرے خطبوں کی اگر دھونپنا پڑتی پھر زہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے پھر ذہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے احساسِ قدیری جنہت ترپاتا ہے ہر دم ان لوگوں کے جلاس میں ممبر نہیں ہوتے ہے انہی شیئر کہ آپ حضرات کے درمیان احساسِ قدیری جنہت ترپاتا ہے ہر دم ان لوگوں کے جلس میں ممبر نے اب شیئر سنات کیجئے گا جن آنکھوں میں عشقے غم سرور نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جندت پر منظر نہیں ہوتے حیدر کے تخابل میں انہیں لاتا ہے وائز خطبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے زینب تلے خطبے کی اگر پھوک نہ پڑتی پھر زہنِ یزیدی کبھی پنجر نہیں ہوتے پھر زہنِ یزیدی کبھی پنجر نہیں شہر سماد کی جگہ پھر زہنِ یزیدی کبھی پنجر نہیں ہوتے ارے یہ خطبے سجاز نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائے وہ رہبر نہیں ہوتے یہ خطبے سے بہت 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 ب سماعت کیجئے کہ یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور یہ دانائے گندوں میں سمندر نہیں ہوتے گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور گر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور یہ دانائے گندوں میں سمندر نہیں ہوتے شیر سماعت کیجئے گانو جوانو یہ دانائے گندوں میں سمندر نہیں ہوتے یہ دانائے گندوں میں سمندر نہیں ہوتے ارے گرتی نہ کبھی مصر کے بازار کی قیمت یسرم میں جب پیدا علی اکبر نہیں ہوتے گرتی نہ کبھی مصر کے بازار کی قیمت یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے یہ خطبہ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے کی نہ کبھی مصر کے بازار کی قیمت یسرم میں جو پیدا آلی اکبر نہیں ہوتے مجھ پر یہ نجب فاطمہ زہرہ کا کرم ہے ورنہ میرے اشعار قدابر نہیں ہوتے مجھ پر یہ نجب فاطمہ زہرہ کا کرم ہے ورنہ میرے اشعار قدابر آخر میں ایک مطلب اور دو تین شرح ہماتا ہوں پھر کبھی انشاءاللہ حیات نے موقع دیا تو پھر کبھی حاضری ہوگی سماعت کر لیجے گا کہ جہاں مومن بھائی جہاں نظیم بھائی جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے اپنی عمر منقبت گوئی کا بہت قیمتی شیر پاندھ جا رہا ہوں سمات کیجئے گا جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے علی کا شیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے علی کا شیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا اب تشبیح کا شیر پڑھ جا رہا ہوں یہ عام طور سے مرزیوں میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن میں نے منخبت کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کی یا سمات کیجئے گا کہ جہاں جہاں پہ اجا علی وفا کی پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کس آئے گئے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے علی کے بغض میں جتنے شجر لگائے گئے علی کا شیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے علی کے حملوں کی منظر کشی کروں کیسے فنوں نے جنگ میں کچھ ایسے فن دکھائے گئے آپ بارگاہ جناب امین میں کشنیف فرما ہے اگر منظر نظر آ جائے تو میرے والدین کا حک میں دعو ضرور کر دیجئے گا سمات کیجے گا علی کے حملوں کی منظر کشی کروں کیسے اگر منظر نظر آ جائے بارگاہ جناب امین میں ہے آپ حضرات بیٹھے ہوئے سماعت کی جگہ میرے والدین کا حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا علی کے حملوں کی منظر کشی کرو کیسے فنون جنگ میں کچھ ایسے فن دکھائے گئے ارے ہوا میں ہوا میں اڑتے ہوئے سر دکھے تو ایسا لگا پرندے جیسے کسی شاخ سے اُلائے گئے ارے کیا بات ہے بابا بابا دندہ بات دندہ بات تو ایسا لگا پرندے جیسے بھائی بابا بابا ہوا میں اڑتے ہوئے سر دکھے تو ایسا لگا پرندے جیسے کسی شاخ سے اُڑائے گئے پرندے جیسے کسی شاخ سے اب شیر سماعت کے لیے یہ تحفہ ہے میری طرف سے اگر پسند آ جائے تو میرے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوئی کبھی آیات میں موقع دیے سماعت کیجئے گا کہ جہاں جہاں پہ اجالے وفا کے پائے گئے وہاں وہاں پہ سمجھ لو علم کے سائے گئے تراب کھا گئی ان کو قضا کی صورت میں علی کے بغض میں جتنے شجڑ لگائے گئے علی کے حملوں کی منظر کشی کروں کیسے فنون جنگ میں کچھ ایسے فن دکھائے گئے ہوا میں اڑتے ہوئے سر دکھے تو ایسا لگا پرندے جیسے کسی شاخ سے اُڑائے گئے علی کشیر ہے مختار ڈھونڈ ہی لے گا کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے کہیں بھی قاتل شبیر ہوں چھپائے گئے ارے بنا حبیب کے شبیر تھے یکو تنہا بنا حبیب کے شبیر تھے یکو تنہا اسی لیے تو یہ خط بھیج کر بلائے گئے ارے زندہ بابا 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 کیا کہنے نجم بھائی ماشاءاللہ زندہ بابا بہت ہی خوبصورت اشارہ آپ کے ازانِ حالیہ تک پہنچا رہے تھے جناب مولانا نجم مدفر نگری صاحب یہ معنی ہے